ہسر ٹرامے میں اب فرین تو حمزہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی لیکن اب حمزہ بھی فرین کے بارے میں سوچنے لگا ہے اس طرح سے فرین نے حمزہ کو حوصلہ دیا فبیحہ کے جانے کے بعد اس کا ساتھ دیا حمزہ کو یہ نہیں بھول پا رہا اور حمزہ کو فبیحہ میں اور فرین میں بہت فرق نظر آ رہا ہے جس طرح فرین اس کا خیال لگتی ہے اس کی ہر بات مانتی ہے اسے ٹائم دیتی ہے یہی تو حمزہ فبیحہ سے چاہتا تھا کہ حمزہ اس کی پہلی ترجی ہو لیکن فبیحہ نے تو ایسا نہیں کیا لیکن فرین بلکل ایسا ہی کر رہی ہے اور اب فرین کی ماں بھی اپنی بیٹی کو کہیں نہ کہیں تو بیانا چاہتی ہے اسی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ حمزہ اور فرین کی شادی ہو جائے کیونکہ حمزہ کی بہن بھی یہی چاہتی ہے کون کون حمزہ اور فرین کی شادی ہوتی تھی کمٹ پر لازمیں بتائیے گا پودرہ فبیحہ کی حقیقت ارہاں پر کھلنے لگی ہے کہ اس نے صرف عیش کی خاطر مجھ سے شادی کی اس نے مجھ سے نہیں محبت تھی صرف میری دولت سے محبت تھی یہ میرے گھر گاڑی پینک بیلنس سب کو حاصل کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے اپنے محبت کے جار میں فنس آیا اور میں پاگل اس کے محبت کے جار میں فنس چکا تھا تب ہی ارحم کو اپنی بیوی کا پچوں کا احساس ہوگا جب فبیحہ کی حقیقت اس پر کھلے گی اور فبیحہ بھی ارحمد کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرے گی جب ارحمد سوائے گریبی کے اسے کچھ نہیں دے سکے گا تب وہ بھی کہہ دے گی کہ اسی وجہ سے تو میں نے حمزہ کو چھوڑا تھا وہ سوائے گربت کے مجھے کچھ نہیں دے سکتا تھا اور ویسے ہی آپ کونکن چاہتا ہے کہ فبیحہ کی حقیقت ارحمد کے سامنے آنے چاہیے کمنٹ باکس میں لازمیں بتائیے گا اور منزی ٹراما ریویوز کے لئے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا